اسلام علیکم دوستو میں ہوں جمشید رضا پروفیشنل ٹیٹوریل کے جانب سے اور آج کے اس ٹیٹوریل سیریز میں جس میں ہم پائیتون کے بارے میں سیکھنے جا رہے ہیں یہ ہمارے اس لیسن میں ہم پڑھیں گے سٹرنگ کے بارے میں اور اسٹرنگ کی کمپلیٹ ڈیٹیل کے بارے میں پڑھیں گے کہ کیا ہے اسٹرنگ اور اسٹرنگ کو ہم لوگ کس طرح پائیتون میں یوز کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم لوگ آگے بڑھے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تم سب کیجئے گا اور دوستان کے ساتھ شیئر کیجئے گا آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس لیسن میں کیا ہے اور اسٹرنگ کرتے ہیں اگر میں آپ کو لے جاؤں ڈائریکٹلی اپنے کمپیوٹر سکرین پر اور یہاں پر میں سلائٹ شو کو اسٹرنگ کروں گا اور سٹرنگ کرنے کے بعد ہم لوگ کریں گے یہاں پر سلائٹ شو اسٹرنگ ہماری پاس اسٹرنگ کیا ہے اور اسٹرنگ کو ہم لوگ کس طرح یوز کرتے ہیں پروگرامنگ لینگویج میں اور اس کی ڈیفنیشن کیا ہے یہاں پر سیمپل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان پروگرامنگ لینگویج تکسٹ اس کارلڈ اسٹرنگ کسی بھی ٹیکسٹ کو جب آپ لکھیں گے اسے آپ اسٹرنگ کہیں گے ٹیک ہے پروگرامنگ لینگویج میں وہ پائٹون ہی ہے یا پائٹون کے علاوہ کوئی اور پروگرامنگ لینگویج بھی ہو سکتا ہے جس میں آپ لینگویج کو یا کسے بھی آپ ٹیکسٹ کو اسٹرنگ کہہ سکتے ہیں تو یہ ہے ہمارے پاس سیمپل اسٹرنگ کی ڈیفنیشن اور یہاں پر ہم لوگ کہیں گے کہ کریٹنگ اسٹرنگ کو کس طرح لکھ سکتے ہیں یا بنا سکتے ہیں پائٹون میں تو ہمارے پاس کیا ہے ہم لوگ کوٹیشن مارکس استعمال کر کے اسٹرنگ کو بنا سکتے ہیں کسی بھی پائٹون پروگرامنگ لینگویج میں فور اگر میرے پاس ایک ویریبل ہے مائی ٹیکسٹ تو اس کو اس میں ایک سنٹینس ہے بھی ہم لوگ دیبل کوٹ ہم لوگوں نے دیا وایا ہے اور اس میں سنٹینس ہم نے اگل نہیں لکھا ہے یا کہ ہم لوگ لکھ سکتے ہیں کہ سنگل کوٹیشن کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں کہ this is my text سنٹینس with single chords یعنی کہ ہم لوگ دونوں طرح کیسے ہم لوگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے ہمارے پاس کیا اس کی ڈیفنیشن اور اس کی ورکنگ ہے ابھی ہم لوگ آتے ہیں اس کی لیٹ می جوکٹیر نوٹ بک کو کھولتے ہیں لیسٹر نمبر پور ہے سٹرنگ ہے فور اگزامپل میں کم ہوں گا مائی ٹیکسٹ پھر اکوٹیشن مارک سنگل اکوٹیشن مارک پہ لے اگزامپل یوز کرتے ہیں کہ this is this is my single chord sentence تو اس کو میں رن کروں گا اور ابھی میں پرنٹ کروں گا پرنٹ کیا مائی ٹیکسٹ کو کیونکہ ویریے بل ہے مائی ٹیکسٹ ویریے بل کے بارے میں ہم لوگوں نے پیچھے لیسن میں پڑھ لیا تھا اگر ابھی تک آپ کو ویریے بل کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو آپ پریویس لیسن کو چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو رن کریں گے تو آپ دیکھیں گے this is my single chord text اگر میں اسی کو لکھ لوں اس کو لکھیں گے my text اس کو لکھیں گے second text second text which is equal to اگر میں کہوں کہ double quotation marks or this is this is double double quote sentence ٹھیک ہے پھر اس کو run کریں گے بھی اور اس کو print کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے second text کو لکھیں گے اور یہاں پر run کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی difference نہیں ہے same to same ہے لیکن ہمارے پاس کچھ ایسے بھی مسئلے آ جاتے ہیں جس میں for example ہم لوگ 8 بھی کر سکتے ہیں اگر میں کہوں گا کہ third text ٹھیک ہے اس میں ہم لوگ number بھی ڈال سکتے ہیں for example this is a sentence with number میں number بھی لکھوں گا 9 تو ابھی کیا کریں گے اس کو print کریں گے print ہمارے پاس کیا ہے third text اور ہمارے پاس آئے گا this is the sentence with the number یعنی کہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں number کو بھی اس میں 8 کر سکتے ہیں لیکن بعض اوقات آپ نے کیا کرنا ہے ڈبل لائن لکھتا ہے تو اگر میں لیکو ڈبل لائن دبل لائن ایک ویریبا میں انٹر کروں گا اور اس میں کیا لکھوں گا کہ کہ this is the first line اور نیچے میں لکھوں گا کہ this is the second second line ٹھیک ہے پھر ابھی run کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کیا ہے ایک error ہے جس میں ہمارے پاس کیا کر رہا ہے سینٹیکس error نہازہ اگر آپ نے ڈبل لائن لکھنا ہے وہ آپ ڈائریکٹلی کیا نہیں کر سکتے ہیں اس کو انٹر کر کے سیکنڈ لائن میں نہیں لا سکتے ہیں بلکہ اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے for example اس کو کارٹ دینا ہے کارٹ کے آپ نے ٹریپل کٹیشن مارک یعنی کہ سنگل ٹریپل کٹیشن مارک ڈالنا ہے تو آپ کے کیا کریں گے بھی this is the first line پھر نیچے آئیں گے this is the second line پھر ابھی میں run کروں گا اس کو تو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی کیا ہوگا error نہیں آرہا میں print کروں گا ابھی کیا کریں گے ڈبل لائن کو ڈبل لائن کو print کریں گے اچھا ڈبل لائن کو print کریں گے print کرنے کے بات ہمارے پاس کیا ہے this is the first line and this is the second line اسی طرح ہم لوگ اس کو اور بھی مزید بڑھا سکتے ہیں کہ کیا ہے this is the third line اگر میں ابھی run کر دوں اس کو اس کو بھی run کرتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ this is the first line this is the second line and this is the third line یعنی اس میں کیا ہے آپ کے پاس اگر آپ نے دو یا تین لائن لکھنا ہے تو اس کو اپنی ٹریپل کٹیشن مارک یا ٹریپل سنگل کٹیشن مارک میں آپ نے لکھنا ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس آپ ڈبل یا ٹریپل لائن لکھ سکتے ہیں لیکن بعض اوقات ہمارے پاس کچھ اور قسم کی بھی sentence آ جاتی ہیں for example میں لکھوں گا کیا لکھوں گا کہ مائی یا کمپلیکس سنٹینس میں ایک کمپلیکس سنٹینس میں ایک وریپل لکھوں گا اور اس کو اس میں لکھوں گا کیا لکھوں گا کہ for example کوئی بھی آپ نے لکھنا ہے کہ ہی سیٹ اگر ہم لوگوں نہیں کیا کرنا ہی اس کو لکھنا ہے ہی سیٹ یا سی ڈائریکس سنٹینس اس سیٹ آر انڈ آر انڈ کینٹ شوڈنٹ اگر میں نے اس طرح لکھنا ہے یا اوڈنٹ اوڈنٹ اٹھا مطلب کیا ہی میرا یہاں پر اس سنٹینس میں کہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس کیا ہے ایک کوٹیشن مارک جو ہے سنٹینس کے لیے ہیں سنٹینس یا میں کہے سکتا ہوں سٹرنگ کے لیے ہیں تو یہاں پر باقی کوٹیشن مارک کیا ہے ہمارے پاس یہ ہے سنٹینس کا جو آر انڈ ہم لوگ لکھتے ہیں یا کوڈنٹ یا شوڈنٹ کینٹ لکھتے ہیں تو ابھی اگر میں اس کو کیا کروں میں اس کو اسٹور کرتا ہوں تو اسٹور کرنے کے بعد ہمارے پاس کیا ہوگا for example اگر میں پرنٹ کروں کمپلیکس سنٹینس کمپلیکس انڈرسکور سنٹینس تو رن کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہے ابھی آئے گا کہ ہی سیڈ آر انڈ کینٹ یا شوڈ نٹ کوڈ نٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے اگر میں ایک اور کام کروں کمپلیکس سنٹینس تو لکھتا ہوں تو اس میں ہمارے پاس کیا ہے اس کو لکھتے ہیں آر انٹ اس کو لکھتے ہیں آر انٹ آر انٹ اور یہ کتیشن مارڈ جو ہمارا کیا ہے اسٹرین کلئے اور سیکنٹ کتیشن مارڈ کیا ہے ہمارہ سنٹینس کے لئے ہیں تو جب میں اس کو رن کروں گا تو ابھی آپ چیک کر سکتے ہیں کیا ہے آپ کے پاس سنٹیکس اے رہ رہے ہیں یعنی اگر آپ نے اگر ڈبل کٹیشن مارک استعمال کرنا ہے ڈبل کٹیشن مارک کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد اس کے اندر آپ سنگل کٹیشن مارک لکھ سکتے ہیں جیسے ہم لوگوں نے یہ سنٹینس لکھا ہوا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ سنگل کٹیشن مارک میں double quotation mark لکھ لے for example اگر میں میں لکھنا بھی چاہوں تو اس solution کو میں single اور double single اور double دونوں کو اگر ہم لوگ لکھتے ہیں for example میں کیا کرتا ہوں double quotation mark complex sentence complex sentence 3 ہیں which is equal to double quotation mark اور single quotation اس کو کپی کرتے ہیں single set that اور یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں set پھر ہم لوگ double quotation mark لکھتے ہیں اور double quotation mark کرتے ہیں تو ایک quotation mark تو ہماری string کا ہو گیا ایک quotation mark ہماری direct sentence کا ہوا تو ابھی جب میں run کروں گا تو ہم کیا کریں گے اس میں کیا کر سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس پھر error آ رہا ہے کیونکہ error میں کیا ہے ہمارے پاس quotation mark بھی ہے double quotation mark دو ہیں اور single quotation mark بھی ہے اگر میں اس کو single quotation mark کر دوں کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اس میں کچھ کر سکے تو ہمارے پاس کیا ہے single quotation mark کرتے ہیں اس کو اچھا لکھتے ہیں for example delete کرتے ہیں اس کو اور single quotation mark میں کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس simple اگر ہم لوگ کہہ دے ہے وہی چیز جو ہم لوگ نے پہلے سے لکھا تھا یہ والا جو ہے ہمارے پاس he said that he said اچھا کیا ہیں ہمارے پاس پھر double quotation mark aren't پھر single quotation mark ہیں پھر ہمارے پاس dot ہے ٹھیک ہے پورا sentence اگر میں بھی اس کو run کر دوں تو ابھی یہ نہیں آ رہا تو اس اس sentence کو لکھنے کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے بھی اس کو سیمپل ہم لوگ ڈیلیٹ کریں گے پہلے تو اس کو triple quotation mark میں ڈال دیتے ہیں triple single quotation mark جیسے پہلے ہم لوگوں نے پہلے ہم لوگوں نے کیا کیا تھا دو لائن کے لئے ہم لوگوں نے بنایا تھا for example ابھی میں کیا کروں گا he set ابھی میں double quotation mark بھی eight کروں گا he set he set اچھا ہمارے پاس یہ ہے ٹھیک ہے تو میں ابھی double quotation mark بھی eight کروں گا for example یہ کہ you یا aren't shouldn't دیکھیں single quotation mark بھی میں نے eight کیا اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے کیا کیا ہے ابھی اس کو run کریں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا sentence number three okay آگیا تو okay ہونے کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے print complex sentence three تو run کریں گے تو آپ check کر سکتے ہیں بھی he set aren't یہ double quotation mark aren't اور shouldn't آ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہوا ہے کہ جب بھی آپ phython میں کوئی کام کریں گے string کے بارے میں double quotation mark اگر آپ کے direct sentences میں ہیں یا indirect sentences میں آپ use کرتے ہیں take a direct indirect sentences میں آپ use کرتے ہیں double quotation marks single quotation mark ایک ہی sentence میں تو پایتون کو پتہ نہیں چلے گا کہ آیا آپ نے string کے لئے single یا double quotation mark لکھا ہوا ہیں یا آپ نے اس کو sentence کے لئے لکھا ہے تو اس چیز کو ختم کرنے کے لئے آپ یہ کام کر سکتے ہیں ایک اور بھی ہمارے پاس کیا ہے ایک اور ہمارے پاس اگزمپل اور بھی ہیں کہ ہم لوگ اگر quotation mark کو ختم کرنا چاہے تو ہم لوگ کس طرح ختم کریں گے for example میں کہوں گا remove یا ہم لوگ کہیں گے sentence sentence for ٹھیک ہے تو اس میں میں ابھی اگزمپل آپ کو دوں گا ہم لوگ single quotation mark use کریں گے he set پھر کیا کریں گے double quotation mark لکھیں گے double quotation mark لکھنے کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے aren't aren't اچھا aren't کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے quotation mark سے پہلے آپ نے backslash کرنا ہے پھر quotation mark کرنا ہے پھر t لکھنا ہے and اسی طرح آپ can cannot آپ نے لکھنا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے پہلے backslash پھر آپ نے simple quotation mark اور آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک کرنا ہے یا shouldn't آپ نے پھر اسی طرح کرنا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں یہ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا ہے ابھی single quotation mark یہ single quotation mark single quotation mark اور یہاں پر double quotation mark اور single quotation mark ہمارے پاس موجود ہے ابھی میں اس کو run کروں گا run کرنے کے بعد میں پھر کیا کروں گا print کروں گا sentence for sentence for اور ابھی 4 کو run کریں گے تو آپ چیک کر سکتے ہیں ابھی ہمارے پاس ہی سیٹ aren't cannot shouldn't اور double quotation mark بھی آ رہا ہے تو ہم لوگوں نے کیا کیا ہے فائتون کو کے رہے ہیں کہ یہ جو quotation mark ہیں یہ string کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ نے اس کو string نہیں سمجھنا ہے تو ہم لوگ backslash sign enter کریں گے تو وہ چیز کیا ہوگا ignore کرے گا کہ یہ string ہے بلکہ اس سے sentence میں ہی add کرے گا تو یہ ہیں ہمارے پاس complete python programming جو کیا ہے string کے بارے میں ہیں آپ کس طرح string کو use کریں گے handle کریں گے python میں اور کس طرح easy کے ساتھ آپ اس کو use کر سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا آپ نے سمجھا ہوگا کہ اس میں آپ string کو کس طرح python میں use کر سکتے ہیں اور کس طرح different problems جو آپ python میں resolve کر سکتے ہیں مجھے فی الحال اجازت دیجئے لیکن اگر ابھی تک آپ نے subscribe نہیں کیا ہی ہمارے چینل کو جلدی سے subscribe کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ share کیجئے گا اور ساتھیں ساتھ like کا button بھی press کیجئے گا فی الحال مجھے اجازت دیجئے میں ہوں جمشید رضا اللہ حافظ جنگ میرے ہی ساتھ ساتھ ہی زی